موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترشہوار توصیف سے خبر سنیے موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے بھیجوائی جانے والی رقم گزشتہ روز 20 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں موسیقی ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 111 افراد جانبہک ہو گئے ہیں موسیقی بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ ستوال سیکٹر میں ایک بار پھر جنگ بندی کی بلا استعال خلاف فرضی کی جس کے نتیجے میں سپاہی مختیار شہید ہو گئے موسیقی جمن کے وزیراعظم نے اپنے ملک میں اختلافات کے خاتمے کے لئے سعودی عرب کے کردار کو سراحہ ہیں موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کہا ایک اسٹیٹ بینک کے قائم کردہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے موصول ہونے والی ترسیلات ازر گزشتہ روز 20 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ بیرون ملک سے ترسیلات ازر کی وصولی میں تیزی آ رہی ہے اور پہلے مرحلے میں 10 کروڑ ڈالر کی جو رقم 76 روز میں جمع کرائی گئی تھی دوسرے مرحلے میں 10 کروڑ ڈالر کی یہی رقم محض 28 دن میں موصول ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے انتہائی مشکور ہیں جو ہمارا قیمتی اساسہ ہیں اطلاعات و نشات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات مقررہ مدت سے پہلے کرانے پر آئین کے تحت کوئی پابندی نہیں ہے ایک نیجی نیوز چینل کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ وہ ان انتخابات کے لئے شیڈول کا اعلان کری جبکہ حکومت شو آف ہینڈز کے ساتھ قبل از وقت سینٹ کے انتخابات کرانے کے بارے میں عدالت عظمہ سے رہنمائی طلب کر رہی ہے اس پہ اختلاف کے استیفوں کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو استیفوں میں کوئی دلچسپی نہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کی وبہ سے مزید ایک سو گیارہ افراد جانبہ حق ہو گئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران سینٹیس ہزار ایک سو تیہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار دو سو چھپن افراد میں کرونا وائرس کی تشقیص ہوئی اس وقت ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ارتیس ہزار دو سو اڑسٹھ ہے جبکہ چار لاکھ سترہ ہزار ایک سو چونتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے جرمن شہریار خان افریدی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام نے ظلعی ترقیاتی کانسلوں کے انتخابات کے حوالے سے بھارت کا پروپیگنڈا ناکام بنا دیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے مقامی حکومت کے انتخابات کے حوالے سے بھارت کے پروپیگنڈے کو ناکام بنا دیا ہے کیونکہ بھارت مقبوضہ وادی پر اپنے تسلط کو قانونی قرار دینے کے لیے انتخابات کی آر لے رہا ہے جس کے بارے میں کشمیریوں کا کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ پر مپنی ہے بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ ستوال سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف فرضی کی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فائرنگ کا موثر جواب دیا جس کے باعث بھارتی فوج کا جانی اور مالی نقصان ہوا فائرنگ کے تبادلے میں ایک بائیس سالہ فوجی جوان سپاہی مختیار شہید ہو گئے سیکیورٹی فورسس نے بلوچستان کے علاقوں سلق کور اور آوران میں خفیہ معلومات کے بنا پر دہشتگردوں کی ٹھکانے پر کارروائی کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک دہشتگرد حلاق اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا دہشتگردوں کی ٹھکانے سے ہتھیاروں کی کھیپ کولہ بارود اور مواصلات کے آلات بھی پرامت ہوئے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شویب شہید ہو گئے ممتاز عالمی روزنامے نیو جوک ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے جھوٹے دعویوں کے باوجود علاقے میں انتہائی جابرانہ اقتامات کے باعث بے یقینی اور خوف کی فضا قائم ہے روزنامی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کو جمہوریت کے علامت کے طور پر پیش کیا گیا لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں ہے اخبار کا کہنا ہے کہ متعدد ممتاز کشمیری سیاستدانوں اور کارکنوں کو بدستور زیر حراست رکھا گیا ہے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی موطل ہیں یمن کے وزیراعظم موین الملک نے اپنے ملک میں دو ہزار گیارہ سے جاری اختلافات کے خاتمے میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کو مختلف دھڑوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جس کا مقصد حوصی باغیوں کی بغاوت کا خاتمہ کرنا اور ریاست کی عملداری بحال کرنا ہے ہمزہ شریف کے درمیان کھیلا جائے گا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو باکستان نیوز آفیشل پر آپ براہراز ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے